جب تک ان کو آپ کرسی سے نہیں اتارو گے تب تک کسانوں کے وہ قانون باپس نہیں ہوں گے آپ کرسی سے اتار دو قانون اپنے آپ باپس ہو جائیں گے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے بتاؤ کسان بھائیوں کونسی پیداوار کی آئے دوگنی ہو گئی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں لوگوں کی جان لے رہے ہیں یہ ہمارے چھوٹے دوگندار برباد ہو گئے ایک سال سے انہیں کام نہیں مل لائے اور اسی ویشنگ مہماری کے اندر یہ تین قانون پاس کر دیئے تین قانون جس سمیں کسان ہم اپنا حق مانگ رہے تھے اس سمیں یہ سمسار کے لوگ کیا کہہ رہے تھے ہمیں اور آپ کو اس طرح کے عام دولن کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور بدنام کرنے کیلئے نجانے کیا کیا باتیں کہیں گئیں ہمارے کسان ایم ایس پی مانگ رہے تھے کسانوں نے کہا ہمیں ایم ایس پی دے دو ایم ایس پی دے دو لاغت کا ہمیں مول دے دو لیکن سرکار نے کہا یہ آتنگ وادی ہیں کسانوں کو اتنا افمان کبھی کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا جتنا اس سرکار نے افمانت کیا ہے کسانوں کو کیا کیا نہیں کہا گیا کسانوں کو آتنگ وادی کہہ دیا گیا کسانوں کو دیر ضروری کہہ دیا گیا کسانوں کے سمرتن میں کسان آئے تو انہیں گنڈا کہہ دیا کسانوں کو دلال کہا گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہیں تک نہیں رکے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ چین اور پاکستان کے ایجنٹ ہیں کسان یہ نجانے کیا کیا باتوں کو کہہ کر کے افمانت کرتے رہے کسانوں کو لیکن آج میں جب کاز گنج میں دیکھ رہا ہوں یہ کسان یہ نوجوان جو دکھائی دے رہے ہیں جنہیں افمانت کیا سرکار نے جنہیں افمانت ہونا پڑا وہ اس سرکار کو اس بار کڑسی سے اتارنے کا کام کریں گے اور جب تک آپ انہیں کڑسی سے نہیں اتار ہوگے ہم کسان بھائیوں آپ سے کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی راستہ بچائے لوگ تنتر میں تو وہ راستہ کیول آپ نکال سکتے ہیں ہمارے کسانوں نوجوان جب تک ان کو آپ کرسی سے نہیں اتار ہوگے تب تک کسانوں کے وہ قانون باپس نہیں ہوں گے آپ کرسی سے اتار دو قانون اپنے آپ باپس ہو جائیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے کسانوں کے لئے قانون بنا دیئے گئے کسان کے اوپر ایسے قانون تھوپ دیئے گئے یہاں تو سب کسان ہیں یہاں تو سب اپستد کسان ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی ایسا ادھوپتی ہو جتنے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سب کسان یا کسان کے بیٹے ہیں اور جو منچ پہ بھی بیٹے ہیں وہ بھی کسان ہیں اور میں کسان بھائیو آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم سماج وادی پارٹی کے لوگ ضرور ہیں ہم مہاندل کے لوگ ضرور ہو سکتے ہیں ہم مہاندل سماج وادی پارٹی کے صدر سے ہو سکتے ہیں ہماری پارٹی ہو سکتی ہے لیکن صحیح معنی میں تو ہم لوگ کسان ہیں جو زمین پر کھیتی کرتے ہیں پیدا بار کرتے ہیں اور اگر کسان نے اپنی کھیتی نہ کی ہوتی اگر کسان اپنی کھیتی چھوڑ دے گا تو یہ ارث ووسطہ جس کے آخرے سرکار بتاتی ہے وہ آخرے کبھی بھی سرکار کے جو بھی فضل تھی لگا تھا اور اس فضل کے لئے مہنت کرتے رہے ہم جاننا چاہتے ہیں کاز گان جاز پاس کے لوگوں سے دلی میں بیٹھ کر کے بیجے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھان کی قیمت کسانوں کو دلوا دی ہے دھان کی قیمت اٹھائے سو زیادہ دے دی ہے اور ایک بیجے پی کا نیتہ نہیں بولا اگر دیش کے پدھان منتری بولیں اور پدھان منتری راشت سمہ میں بولیں جا کر کے کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گی تو ہم کسان بھائیوں آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ایم ایس پی دھان کی ہے وہ اٹھارے سو روپے سے زیادہ آپ کو ملنا چاہیے اس کونے سے لے کر کے آخری تک کوئی کسان ہمیں بتا دے جس کو اس کے دھان کی قیمت اٹھارے سو روپے ملی ہو بتاؤ کسان بھائیوں کس کو اٹھارے سو روپے ملا ہے ہمارے دیش کے پدھان منتری سوچو راجتماع میں بول رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھی ایم ایس پی رہے گی اور جب دھان ہمارے کسانوں نے پیدا کر دیا تو نہ جانے کتنا دربدر بھٹکنا پڑا کسی کینر میں اس کا دھان نہیں خریدا گیا اور ہمارے کسانوں کو مجبوری میں مجبوری میں اپنا گھر جلانے کے لیے نو سو ہزار اور گیارہ سو روپے میں دھان بیشنا پڑ گیا بتاؤ ہزار گیارہ سوہ میں دھان بک گیا آپ کا دھان بک کے چلا گیا کسی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایم ایس پی دلائی ہو تو بتا دو اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے بتاؤ کسان بھائیوں کون سی پیداوار کی آئے دو گنی ہو گئی ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سب کھیتی کرنے والے لوگ ہیں ہمارا کسان دن بار کھیت میں کام کرتا ہے ہمارا کسان دن بار کھیتی کی رکھوالی کرتا ہے اور بتاؤ رخوالی بھی کیسی کرنی پڑ رہی ہے کھیت کی رخوالی کر کر کے اپنا پیداوار کو بڑھا رہا دن رات کام کرتا ہے یہ سرکار کی طرح نہیں کہ دس بجے آفیس کھلی اور پانچ بجے آفیس بند ہو گئی ہمارا کسان تب تک کام کرتا ہے جبکہ اس کی دب تک پیداوار تیار نہ ہو جائے وہ کھیت سے پیداوار کو ہٹا نہ لے جائے اور بجار تک نہ پہنچا دے تب تک ہمارا کسان کام کرتا ہے ہمارا کسان ادھکاریوں کی طرح گھنٹے اور گھڑی سے نہیں کام کرتا ہے بتاؤ کسان بھائیو کہ آپ گھڑی کو دیکھ کر کے کام کرتے ہو آپ گھڑی کو دیکھ کر نہیں کام کرتے ہیں آپ صبح سے لے کر کے شام رات اور چائیں آپ کو صبح پھر اٹھ کر کے جانا پڑے آپ جاتے ہو اپنے کھیت اور رکھوالی کرتے ہو اپنی فصل کی کسان محنت کرتا ہے پسینہ بھارا اس پریوار کی کوئی دیکھوال نہیں کرنے والا اگر اس کے پریوار میں کوئی صدد بھی بیمار ہو جائے تو سب بھرواد ہو جاتا ہے ایک بیماری کے کارنٹ پورے پریوار پہ گریبی آ جاتی ہے اور اسی کسان کے پریوار جو نوجوان ہیں وہ یا پھر سماج کی سیوہ کر رہے ہیں کھیتی میں اس کی مدد کر رہے ہیں یا پر سیمہ پر جا کر کے ہمارے دیش کی کوئی رچہ کر رہا ہے تو وہی ہمارے کسان کے بیٹے کسان کے جوان جا کر کے سیمہ کی رچہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھیدواب اور اس کے ساتھ اتنا بڑا بھیدواب یاد رکھنا کسان بھائیو یاد کرو کسان بھائیو یہ جو قانون ہے یہ قانون آپ کو برباد کر دیں گے اس لئے ہم آپ کو جگانے آئے ہیں ہم آپ سے مدد بھی مانگنے آئے ہیں کسان بھائیو یہ تینوں قانون جو لاغو ہو جائیں گے پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں بچے گا کچھ یاد کرو وہ دن جس سمیں بھرت بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ نوٹ بندی ہو جائے گی تو سب کالا دھن باپس آ جائے گا بھشتہ چار ختم ہو جائے گا بتاؤ ہمارے کسان بھائیو آپ نے مدد کی ہم نے مدد کی سب نے مدد کی ہم سب لوگ لائن میں لگ گئے اور اپنا پیسہ جمع کر آکے آگئے بتاؤ وہ کالا دھن کہاں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بتائیں وہ کالا دھن کہاں ہے اور انہوں نے کہا کہ جس سمیں نوٹ بندی ہو جائے گی بھشتہ چار بھی ختم ہو جائے گا بتاؤ پولیس کا بھشتہ چار بڑھ گیا ہے کہ کم ہو گیا یہ آپ بتا دو ہمیں بتاؤ پہسین کا بھشتہ چار بڑھ گیا کہ کم ہو گیا یہی لوگ جو نوٹ بندی اور نوٹ بندی کا سمیں یاد کرو ہم آپ سب لائن میں لگ گئے تھے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی کوئی پرواز سرکار نے نہیں کی لوگوں کی جان چلی گئی لوگ مر گئے لائن میں لگ کر کے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں لوگوں کی جان لے رہے ہیں نوٹ بندی کر کر کے پورے دیش میں نہ جانے کتنوں کی جان چلی گئی اور ابھی جب دیش بند ہوا لوگ ڈاؤن میں کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہو لوگ ڈاؤن میں دیش بند کر دیا ہمارے مزدور کہاں کہاں سے چل کر کے آئے یہ ہمارے چھوٹے دو اندار برباد ہو گئے ایک سال سے انہیں کام نہیں ملنا ہے اور اسی ویشنگ مہماری کے اندر یہ تین قانون پاس کر دیئے تین قانون یہ تین قانون ایسے ہیں آپ کی کھیتی اور آپ کی زمین بڑے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا بی جے بی کے لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا میں کتنے ادھارن دوں بتاؤ آپ کو یاد کرو آپ کی سرکار کی کمپنی تھی وی ایس ای نل آپ کا نیٹورٹ وی ایس ای نل تھا سرکار کی کمپنی بتاؤ کسی کے موبائل میں ہو تو بتا دو ہمیں سرکار کی کمپنی کا نیٹورٹ کسی کی جیم میں ہو تو ہمیں بتا دو جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے کھیول ایک فیصلے نے کھیول ایک فیصلے نے آپ کے بھارت کی ٹیلی فون کی کمپنی کے پورا کا پورا نیٹورٹ ایک پرائیویٹ ہاتھ میں دے دیا اور پرائیویٹ ہاتھ میں ایسا دیا کہ وہ آپ کے موبائل میں آ کر کے موبائل کے ساتھ ساتھ آپ کی جیم میں بھی پہنچ گیا سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرود ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں